یا حامل القرآن قد خصک الرحمن میں سرب کرے دوسرے دن دوسرا کرے تیسرے دن تیسرا کرے اس میں کیا ہوگا کہ اس کو سب کا ثواب ملے گا یعنی وہ سب کو پیش کر رہا ہے خجور یا پانی یا وٹیور تو گھر سے یہ نیکی شروع کریں پھر اسی طرح محلے میں یا اور علاقوں میں اور کچھ نہیں تو آپ سارے پڑوس والوں کو خجوریں لے کر سب کے گھر میں ایک پلیٹ یا جو کی پیکٹ وہ بھیجوا دیں پھر اپنے اپنے علاقے کا آپ کو پتہ ہو کہ کتنے غریب فیملیاں ہیں یہاں پر اور پھر ایسے علاقے کے جہاں کوئی قریب میں دینے والا نہیں تو ان علاقوں کا پتہ ہو کہ اس رمضان میں یہاں 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 اور کچھ نہیں ایک خجور ایک ایک خجور کا پیکٹ یا آپ کوئی کھانے کی چیز یا کسی دن پکوا کے اگر اللہ نے آپ کو وسط دی ہے کیونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے یعنی کوئی بھی نیکی کا طریقہ جو ہے خود بھی کریں اور جس کو آپ درس دیں اس کو بھی طریقے اور ٹپس بتائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ صدقہ خیرات ہے اس مہینے میں کسرت کے ساتھ صدقہ خیرات اور اس میں سب سے پہلے روزے کی افتاری صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افتار کرانے کا ثواب بتایا کہ اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے روزے کا ہے یعنی جس کو آپ افتار کرا رہے ہیں تو اس پر سب نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اوروں کا بھی روزہ افتار کرائیں بمشکل اپنا کرتے ہیں سب کو کیسے روزہ افتار کرا سکتے ہیں آپ نے فرمائی یہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے جو ایک لسی کے گھونٹ یا ایک خجور کے ٹکڑے سے بھی کسی کا روزہ افتار کرا دیتا ہے تو آپ اپنے رشتداروں دوستوں ہمسائوں حتیٰ کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خود اٹھا کے خجور کھانے کی وجہ پہلے دوسرے کو آفر کر دیا کریں اور ہر ایک اگر دوسرے کو آفر کر رہا ہے ایک طرح سے اور جب آپ خواتین گھر میں افتاری بناتی ہیں تو اسی نیت سے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر و سواب بتا کرے اور خصوصاً بچیاں کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتے ہیں جب امی کہتی ہیں آو بھی افتاری ہے سہری میں مدد کرو تو آپ کہتے ہیں ہمارے تمتحان ہیں ہمارا تو ٹیسٹ ہے ہمارا تو ہومورک بہت ہے ہم تو گشنی کر سکتے نہیں انشاءاللہ آپ نے سواب کی نیت سے ضرور امی کا ہاتھ بٹانا ہے تھوڑا یا زیادہ جو بھی ممکن ہو خوشی سے بغیر اس کے کہ وہ آپ کو بلائیں آپ اس نیت کے ساتھ کہ روزہ دار کو جب روزہ رکھواتے ہیں تو بھی سواب ہے چاہے وہ اپنے گھر کے لوگوں اور جب افتاری بناتے ہیں کسی کو پانی پلاتے ہیں یا خجور کھلاتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کے لوگ ہیں آپ ان کے لئے ٹریئے میں لگا کے لے جاتے ہیں پیش کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ جو سواب ملے گا تو خوشی خوشی ان کاموں میں آگے بڑھنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہے پیس تو کچھ ہو لیکن کچھ نہ کچھ وقت مینج کر ہی سکتے ہیں اگر ہماری اپنی نیت ہو کہ ہمیں لیکی اور سواب کا کام کرنا ہے